اے کمزورو اے ناتوانو اے ضعیفو اے بچو اے جوانو اے بھوڑو اے میرے مٹھے مٹھے سنائی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حمی سنت ماہی بیدعت پیکر فنون حکمت علیم شریعت پیریت فریقت باعی سے خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وسیعت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد دیڑ گھنٹا میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں پھر مجھے ارغم الراغمین کے سپورت کر کے چلے آئے اور اگر تکلیف گوارہ ہو سکے تو تین شبانہ روز کامل یعنی مکمل تین دن اور تین داتیں پہرے کے ساتھ دو عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود پاک ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہے کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل دگ جائے الحمدللہ اپنے آقا علی حضرت علی رحمت و رب العزت کی پائروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیانوں نے بھی اسی طرح وسیعت کر رکھی ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع چار سو چھتیس صفحات پر مستمل کتاب رسائل اعتاریہ میں شامل نسال مدنی وسیعت نامہ صفحہ تین سو چورانوے پر ہے ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد بارہ روز تک یہ نہ ہو سکے تو کم از کم بارہ گھنٹے ہی سہی میری قبر پر حلقہ کیے رہے اور ذکر و درود و تلاوت و نات سے میرا دل بھیلاتے رہے انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگی جائے گا اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا احتمام رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب ایک ایسی روایت سنیے کہ جس کو پڑھنے سننے سے دل ہل جاتا ہے ہمارے بخشے بخشایاقہ ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافعہ جوم جزا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خوف خدا کا دیکھئے کیا حال ہے چنانچہ حضرت سیدنا برابی نعازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے امرہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی پھر فرمایا اے بھائیو اس کے لئے تیاری کرو میرے آقا علیہ حضرت فرماتے ہیں سویا کیے نابکار بندے سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا رویا کیے زار زار آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب میرے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے اس قدر روئیں حالانکہ خود بخشے ہوئے اور اللہ کے کرم سے بخشوانے والے انہیں قبر کی سختیوں اور قبر کی سزاؤں سے کیا سرو کر اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال اور ہم گناہگار مجرم و بدکار کہ جن کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں کہ آیا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں اور پھر بھی سنگ دلی اور سخت دلی کا حال یہ ہے کہ روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت یاد نہیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حل ملازہ ہو جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑی مبارکتہ رہ جاتی عرض کی گئی یا امیر المؤمنین جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے اگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ اشارت فرمایا میں نے نبی کرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے اے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں دیکھا آپ نے دنو رین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ یعنی ان دس خوش نصیب صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی ان سے معصوم فرشتیں حیاء کرتے تھے اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں وحشتوں تنہائیوں اور اندہریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے گئے روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھی جائے گا یقیناً یہ جنازے ہمارے لئے خاموش مبلک کی حیثیت رکھتے ہیں وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والوں جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہ لما میں ہوں افسوس صد کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو بیجنی فائل ہو جائے تو دل گھبراتا خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرہ کٹ کھاتا ہے اس کے باوجود قبر کے ہولنا گھمپ اندھیرے تو کوئی احساس نہیں نمازیں ہم سے نہیں پڑی جاتی ہیں رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے جکاة ہم پوری ادا نہیں کر پاتے ماں باپ کے حقوق ہم سے ہم ادا نہیں کر پاتے رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے اسے ڈالنا ممکن نہیں اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت آپ پہنچی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنتو متن جان آخر